آج اس فیصلے سے بچیں گے کیونکہ جس طرح سے فواد چودر جی نے سامنا کیا اور جس طرح سے انصاف کے تقاضی آج پورے کیے گئے وہ مسالی اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ صرف زمانت ہی نہیں یہ جو بلکل بے بنیاد کیس فواد کے اوپر بنایا گیا ہے اس کیس کو بھی ختم کیا جائے گا اور جو آپ کو میں یہ بھی بتاؤں فریولیس ایف آئی آر فائل کرنے کے اوپر ہمارے قانون میں سخت سزائیں درج ہیں میں اپنی آرہ دالتوں سے یہ احترام سے اپیل کروں گا کہ فریولیس ایف آئی آر جب درج کی جاتی ہے تو اس کے اگنس جو سزائیں اور قوانین ہیں ان کو بھی لاغو کرنا اب شروع کریں اور اس پریکٹس کو بھی شروع کریں بہت شکریہ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے اللہ تعالی کا شکر کہ اس وقت پورا پاکستان انصاف ہی مانگ رہا ہے اور اگر انصاف پر مبنی معاشرہ قائم نہیں ہوگا تو معاشرہ تباہ ہوگا حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ تم سے پہلے وہ قومیں پرباد کی گئیں جہاں طاقتور کیلئے لگ قانون تھا اور کمزور کیلئے لگ قانون تھا یہاں اگر فواد ترجمانی کر رہے ہیں تو وہ ہر اس آواز کی ترجمانی کر رہے ہیں وہ ہر اور یہ سفر لمبا ہے یہ جد و جہد عمران خان صاحب نے شروع کی انصاف کے لئے پارٹی کا نام ہی رکھا تحریک انصاف انصاف کے لئے یہ تحریک ہے اور ابھی ہم نے اس سفر میں آگے جانا ہے منزل منزل پہ پہنچنا ہے اور امیر غریب معروف عام آدمی سب کے لئے برابر ہو ہم نے آواز اٹھائی چیف جسٹس صاحب آپ سے ہم اپیل کرتے ہیں نوٹس لیں اور پاکستان بھر کی جیلوں میں دیکھیں کتنے غریب لوگوں کے بے گناہوں کے پچے جو ہیں وہ قید میں ہیں اور کیا کیا ان کے ساتھ ہو رہا ہے سب کے لئے برابر ہونا چاہیے انصاف لیکن ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے جو بڑے بڑے چور اور ڈاکو ہیں جنہوں نے اس ملک میں کرپشن کی منی لانڈرنگ کی ان کو ہم حکمران بنا دیتے ہیں تو یہ کبھی بھی معاشرہ آگے نہیں جا سکتا جب سب انصاف نہ ہو اس پورے معاملے میں ٹارگٹ عمران خان ہے عمران خان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ہر نحاظ سے عمران خان کے پیچھے ہیں وہ یہاں تک کہ قتل کرنے کی کوشش کی گئی جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے اور اللہ تعالیٰ نے عمران خان کی جان کی حفاظت کی ہے اور نئی زندگی عطا فرمائی ہے اور انشاءاللہ عمران خان پاکستان کے لئے اس قوم کے لئے ڈٹ کے کھڑے ہیں مقابلہ کرتے رہیں گے اور عمران خان کے ساتھ پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی اور انصاف کے لئے یہ جدو جہد تب بھی جاری رہے گی جب انشاءاللہ عمران خان صاحب ایک بار پھر دو اتیائی اکسیت لے کے وزیر اعظم بھی بن جائیں گے تب بھی ہماری انصاف کے لئے جدو جہد جاری رہے گی جی بہت بہت شکریہ آپ لوگوں سے میری ایک آخری ریکویسٹ ہے کہ پلیس سب اڈیالہ آجائیں سو بیٹیان بھی ادر میں لے کے جا رہی ہوں اور بہت بہت شکریہ آپ کا فواہ چودری کدم بڑا ہم سو بہت شکریہ سو بہت شکریہ سو بہت شکریہ سو بہت شکریہ